السلام علیکم ویورز میں فرحان علی اوفیشل کی طرف سے ویلکم کرنی ہوں امید کروں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیس سے ہوں گے ویورز آج ہم آپ کو ایک ایسی واقعہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ سندھ میں ہوا ہے واقعہ کو ہی ہے کہ صوبیہ شاہ ایک لیڈی ہے جو کہ اپنی شاہدہ زندگی گزار رہی تھی کچھ عرصہ تو اس کی لائف جو ہے وہ سہی گزری لیکن اس کے بعد کوئی چیزگیاں شروع ہو گئی انہوں نے اس نے آپس میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئی بلاخر صوبیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ کھولا لے لے کھولا لینے پہ جب اس نے اپنے گھر میں بات کی اپنے والد سے بات کی تو اس کے گھلے جو اشتیال میں آگئے موشتل ہو گئے اور انہوں نے اس کو اپنے اناکہ مسئلہ لیا کہ جی یہ ہماری بیٹی جو ہے یہ کھولا لے گی تو ہماری رسوائی ہوگی لوگ ہمیں باتیں گریں گے بلاخر صوبیہ نے اپنا فائنل ڈسین لے لیا دونوں فیملیز کا آپس میں کوئی بھی پیچ اپ نہیں ہو سکا جب صوبیہ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں اس نے کھولا ہی لینا ہے لیکن اس کے گھر والوں نے دوسری طرف اس کو اپنی اناکہ کا مسئلہ بنا لیا تو اس کے چچے نے اس کو پکڑا اور اس کے والد نے اس کو کلہاڑے اس کے اوپر وار کیا جیسا کہ جو ہے وہ میری سائیڈ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں میں پیپلز ہاؤسپٹل میں ایڈمٹ ہے زیر علاج ہے ویورز اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے لیڈیز جو ہیں ان کو ان کا رائٹ ملنے چاہیے جیسا کہ اسلام نے عورت کو بہت سے حقوق دیئے ہیں ان کا تحفظ بھی دیا ہے اس طرح سے انہیں کو فالو کرتے ہوئے جو ہمارے مذہب نے بھی ہمیں دیئے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو ہمارا پاکستان جو ہے وہ بھی ہمیں ہمارے رائٹ دیتا ہے ان کو فالو کرتے ہوئے عورت کو تحفظ دینا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر دو بندوں کی نہیں بن رہی تو ٹھیک ہے ان کو لیدہ ہو جانا چاہیے ویورز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں فرحان علیو افیشل یوٹیوب چینل کو اجازت دیں لائک کریں شیئر کریں اور تھمز اپ دیں اسلام علیکم